ہیلو فرنس ہیلو فرنس میں اور اکی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں تو آج میرے ساتھ میں نظر ایک میوزیسین بھی ہیں اور ایک آرٹیسٹ بھی ہیں تو ان سے بات کریں گے ان سے سوال کچھ پوچھیں گے اور ساتھی آپ لوگ جل سے جل لائیو آجائیے اور ان سے جو بھی سوال ہو میوزک ریلیٹیٹ کوئی بھی سوال ہو یا پھر آپ کچھ گانا بولنا چاہتے ہیں آپ کا کچھ ڈیمینڈ والا گانا ہو تو ہم انکل کو بولیں گے تو اس سے پہلے ہم لوگ ان کے بارے میں تھوڑا جانیں گے کیسے سٹرگلنگ لائف ان کا گیا ہے اور کیسے بھدرک سے مومبئی تک کا سفر اور بولی ووڈ کا سفر بولی ووڈ میں کیسے سیلیبرٹیز سے پہچان کیسے بنی اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور میں نے سنا ہے کہ مطلب میں بیچ کا ایک چھوٹا سا چیز پھوچھ رہو میں نے سنا ہے کہ آپ جو کرسما کپور جب چھوٹی تھی ان کو بھی اپنے گود میں آپ کو اٹھائے ہیں گود میں لیں تو وہ سارا چیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور آپ کا کمنٹ بھی پڑیں گے کل ہم لوگ ایڈیوکیشنل ریلیٹیڈ آپ سے سوال کے لیے میں نے بولا تھا کہ آپ ایڈیوکیشنل ریلیٹیڈ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پروفیسر مریجہ سر تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نظام انکل جو ہیں وہ ہیں ساتھ میں تو ان سے ہم لوگ بات کریں گے تھوڑا سے کمنٹ آپ کا لے لیں گے اس کے بعد میں پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور کچھ انٹرٹیننگ کے لیے کچھ گانا بھی سنیں گے اور ان کا لائف کے بارے میں جانیں گے تو چلیے کچھ کمنٹس ہیں حبیوی سننی نیٹورک ہائے سر ہائے کیسے ہیں اور آپ لوگ کیسے ہیں بتائیے اور کوئی سوال ہو تو آپ بول سکتے ہیں اور حیدر علی خان اسلام علیکم بھائی وعالم سلام کیسے ہو بھائی تو انکل میں سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لائف جو میں نے سنا ہے کہ بہت سٹرگلنگ سے آپ گجرے ہیں تو آپ کا سفر بتائیے بھدرک سے ممبئی کا تھوڑا بہت کچھ بتائیے پہلے میں سکول کریئر سے پرنٹنگ آٹ کا بڑا شوق تھا اور سب سے انسیہ اسکول کے ہیڈمارسٹ تھے ان کا ایک تصویر بنا دیا تو وہ کہنے لگے تم کو آرٹیشٹ آرٹیشٹ کس کو بولتے ہیں آرٹیشٹ میں کچھ مجھے چانس کچھ ملے گا تم اگر بمبے چلے جاؤ گے تو وہاں تم کو چانس ملے گا تو میں نے سوچا بمبے کیسے جاؤں ایک کلاس میٹ میرا بمبے میں رہتا تھا اس کا ایڈریس میں بس لیا سیدھا اکیلا بمبے اوٹ کی چلا گیا سیدھا جا کے وہاں بمبے میں پہنچا بمبے میں پہنچا جا وہ ایک میل میں کام کرتا تھا فلور میل ہے فلور میل میں کام کرتا تھا اس سے ملا میں جا کے پہلا میرا نیرن جنبل کے ایک دوست تھا اس سے ملا وہ میرے کو اس کا اندر میں رکھ لیا رکھ لینے کے بعد میں وہاں پہ ایک دو گانا سنایا جو منجر ہے ان کو بڑا اچھا لگا پینٹنگ بھی کیا پینٹنگ کیا پھر کونسا کونسا گانا سنایا تھا ان کو ایک پرانا گانا سنایا مطلب رفی صاحب کا گانا تھا وہ رفی صاحب کا گانا تھا وہ والا ایک دھن ایک دھن محمد رفی صاحب کا گانا تھا مجھے عشق ہے تجھی سے میرے جان زندگانی میرے پاش میرا دل ہے میرے پیار کی نشانے مجھے عشق ہے تجھی سے یہ گیت جب سنایا ہے وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ آپ اور کیا کرتے ہو میں کمپینٹی بھی کر لیتا ہوں کمیڈی کر لیتا ہوں جوکس کر لیتا ہوں تو جو منیجر تھے میرے کو پوچھنے لگے تو آپ یہاں میرے روم میں ٹھر جو بمبے میں کہیں جانے کا ضرورت نہیں ان کا روم میں ٹھر یہ ہوا ٹھرنے کے بعد ایک صاحب آئے بولا یہاں تم کیا کر رہے ہیں میں کہا دیکھیں میں ساپ آٹیسٹ ہوں میں کہا دیکھیں میں کہا دیکھیں میں کم پر موڈیسا تو آپ یہ کام کرو میرے ساتھ چلو کل میں تم کو لے جاؤں گا تو کل مجھے لے کے چلے گے ساتھ میں بیٹھا گے مجھے سپین کا بیٹھا میرے کو بولیٹ میں لگ جا رہا تھے بار بمبے پوچھ رہا سب مجھے کہا دیکھیں یہ بیٹھنا ہے وہ بمبے پوچھ رہا تھا یہ بیٹھنا ہے میں بلا چلو مجھے لے کے گئے اب دیکھا وہاں بہت دور لے کے چلے گئے تو وہاں جا کے جب پہنچ کے دیکھا تو وہاں لیکھا ہے آر کے سٹوڈیو راج کپور صاحب کا سٹوڈیو میں نے سمجھا میرے راج کپور کے سٹوڈیو لے آئے اچھی بات ہے یہاں تو انٹرڈیوز کرانے لگے راج کپور صاحب اندر بیٹھے تھے اور راج کپور صاحب اتنے گھورے ہیں مطلب پورا گھورے ہیں یہ ریڈیس ہے یہاں تڑھا لال ہو گیا ہے اور بیٹھے ہیں کپور صاحب کپور صاحب سے وہ ہاتھ ملا ہے پھر میں نمسکار کیا ہوں ان کو وہاں کہاں کے رہنے والے ہوئے ہیں بھدرک بھدرک کی در پڑتے ہیں تو کپور صاحب کہنے لگے راج کپور کہنے لگے میں جو پوری معلوم ہے بلانگیر معلوم ہے کٹک بھی معلوم ہے ان کو میں نے کہاں کے لئے ہیں وہی سے بس ہندرڈ کلومیٹر سے بھی پور میں بھدرک کا ہوں اچھا کیا معلوم ہے آپ کو پینٹنگ وٹنگ ہے کیا معلوم ہے کئی سے ڈیپلومہ کیے میں نے ایک ساب میں میں نے ایک ساب میں کو چھ بھی کیا نہیں ایسی آرٹیسٹ میں نے گڑ گوبٹ آرٹیسٹ جس کو بولتے ہیں تو میں یہاں گیا بلے اچھا تو آپ وہاں سیدھا دیکھی وہاں ایک آدمی کھڑے نو اسے آدمی اس سے جا کے ملو تو میں ہوا گیا وہ جو آدمی کھڑے تھے ان کا نام تھا رنگ راج آٹ ڈیریکٹر تھے کپور صاحب کا سٹوڈی کو رنگ راج آٹ ڈیریکٹر ان کے ساتھ میں جا کے پہنچیا تو کپور صاحب کا نام جب بتایا تو یہاں پینٹنگ کرو کوئی کچھ بتاؤ میں نے ہاں ٹوڈڑو لائنڈ اس کے بھی نو میں کہاں لائنڈ اس کے بناؤں بلا بناؤں تو لائنڈ اس کے بناؤں ان کو بڑا پسند آیا جب پسند آیا مجھے وہاں کام مل گیا کام مل گیا مطلب میں وہاں سنس تری ایرس تین سال راج کپور صاحب کا اسٹوڈیو میں کام کیا اسٹم میں ان کا بیٹا جو تھے ہمرا ڈببو ان کا نام ہے جس کا نام ہے رندھر کپور اسے نام سے جانا جاتے ہیں ان کو نیک نیم تھا ڈببو ڈببو ہمرای کریسما کپور جسٹے میں چھوٹی تھی اتنی چھوٹی تھی تو پانی دیتے تھے پھل بگی چاہ میں تو بڑا ڈیشٹر کرتی پائپ کو کھج لیتی تھی ٹان لیتی تھی تو وہ کہنے لگے یہ بنگالی ادھر ہو مجھے بنگالی بولتے تھا وہاں یہ بنگالی باب ادھر ہو اس کو لگے وہاں لگے چھوڑ دو تو کپور صاحب کے پاس لگے اس کو چھوڑا تھا ایک دن کا واقعہ تھا کتنا سال پہلے کا بات ہے تو وہاں سے میں پینٹنگ کرتے کرتے کچھ سال کیا تین سال کے اندر میں مجھے امین صاحب نام کی ایک آدمی ملے ہوئا انکر ایک چیز میں آپ کو پوچھنا جاتا ہوں جو پینٹنگ آپ نے کیا ہے اس میں سے ایک دو ہم لوگ ویورس کو بھی دکھانا چاہیں گے ہاں جی پینٹنگ جیسے مطلب دیکھیں یہ بھی ہے میرا ہاتھ کا پینٹنگ یہ ہے یہ ہے human face تھوڑا سا پینٹنگ تھوڑا سا اور یہ میرا پینٹنگ ہے water پینٹنگ اس کو بولتا ہے water پینٹنگ یہ آپ کے ہاتھ سے خود سے بنائے رہے ہیں water پینٹنگ اور ایک پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ ہے human face مطلب figure سے بناتا ہے اس ٹیم میں بناتا ہے کتنا سال پہلے یہ میرا ہاتھ کا پینٹنگ یہ پینٹنگ دوشمان ساکن تلکا یہ لوگ سن تھا یہ میرا ہاتھ کا پینٹنگ میں اس وقت کپر صاحب کے سٹوڈیو بنائے رہے ہیں بمبے میں پینٹنگ کیا تھا بہت سال کا پینٹنگ ہے سنس لانگ تائم تو بمبے میں رہنے کے تائم میں آٹسٹ سب سے ملا سب سے مجھے اچھے لگے بہت اچھے آٹسٹ سب سے ملتا تھا سٹوڈیو میں جو بھی آتے تھے سب سے باتچیت کرتا رہا تھا سب سے اچھے لگے منوش کمار صاحب ایک منوش کمار صاحب آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں اگر کوئی گانا آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ والا گانا سننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے سجیسٹ کر سکتے ہیں تو میں جو نیجاو انکل ہیں ان سے میں بولوں گا کہ وہ گانا آپ کو سنائیں اور میں مطلب میں انکل کو بھی انٹریڈوز کرنا چاہتا ہوں جو بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لائف کا فنڈا کے فیملی میمبرز ہیں اور یہ ہمارے نیجاو انکل ہیں اور ایک دو کمنٹ آئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں مومبے کا بڑا پاو بیلکل صحیح اسل پاو بڑا پاو یہ میں بہت کھاتا تھا بمبے کا بیلکل بھنڈی بزار میں رہتا تھا ادھر نل بزار بلتے ہیں چور بزار نل بزار بھنڈی بزار وہ ہی پہ میرا رہنا بس وہاں سے چمبور جانا پڑتا تھا مجھے چمبور بہت دور ہے وہاں پر پینٹی کے لیے جانا پڑتا تھا پینٹی کے ریٹن آتا تھا بڑا پاو بھی جو بولے نا بیلکل صحیح وہاں کا اسل پاو بھی بولتے ہیں کھانے میں بڑا مصد مطلب صوبہ کا اسلام لوگو اسے کر لیتے ہیں بہت اچھو بات وہاں سے جو ایکٹر لوگ سے ملا میں اس میں سب سے اچھے مجھے لگے منوچ کمار سب آپ منوچ کمار کو جب بولیں گے ان کے دو بیٹا دو بیٹی تھے ایک تھے کنال گو سوامی آپ دیکھیں گے ان کے چھوٹا بچہ کلاکار فیلم کے ہیرو تھے کلاکار میں ہیرو بھی تھے وہ تھے کنال گو سوامی کشمیر کے پنڈی تھے بہت ہنڈسام اگدم اور دیش بھکتی فیلم مناتے تھے زیادہ دیش بھکتی ہر فیلم مناتے تھے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے پاس چائے پی کھایا ان کے گھر پہ ملاوں ان کا بیٹا سے ملاوں ان کا بڑا بیٹا جو ہے وشال گو سوامی ایک ہے دو بیٹا تھے ایک ہے جو ہیروہی بڑا اچھا کرتے تھے شائری بہت اچھا مارتے تھے بڑے تھے یہ کنال چھوٹا ہے وشال جو ہے وہ بڑے ہیں ان سے ملے ان کا اگر میں بلوں مانج کمار سبح مانج کمار کہہ اور مانج کمار کہہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں میں کہا ہے اٹیشت ہوں اور کیا کلاہر مانگ بس گانوں نے بھیالے تھے وہ گاناؤوں بھیالے تھا موکیش یہ آواز مجھے بڑا اچھر تھا مکش ایک جلس سنائیے تو مجھے تو ان کو سنائے تھا منجھ گمار صاحب کو یہ کہنا میں سنائے تھا کوئی جب تمہارا ریدے توڑ دے تڑپتا ہوا اگر کوئی چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پریے میرا گھر کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے کوئی جب تمہارا ریدے توڑ دے بہت اچھا ایک بہت تھوڑا سی کمنٹ دیکھ لیتے ہیں کمنٹ ہم لوگ نے پڑھا تھا ہیدر علی خان جن جی کا کمنٹ ہم لوگ نے پڑھا تھا اور نیکشٹ ہے ایم ٹی کیو ہائے ہائے کیسے ہو بھائی اور ایک کے گورا ہیلو ہیلو بھائی کیسے ہو اور فیاض اکتر قادری السلام علیکم ماما والم سلام والم سلام اور ہیدر علی ساندھر پرینٹنگ ہے سر آپ کا سر آپ کو شکریہ اور گانا ایک سجیسٹ کیے ہیں تیرے جیسے یار کہاں گانا آگانے کو آپ کو ایک ریکوشٹ کیے ہیں کہ وہ بھائی کیا ہے وہ بہت گانا ہے وہ سب کو پاکוہ میں رہتا تو تیرے جیسے یار کہاں میرے والم سلام بھول گیا اس کا کونسا گانا تھا وہ بھول گیا بھول گیا میں سناوں اب آدھ میں سناوں گا کشور کا بہت گانا میرے پاس ہے کشور کا زیادہ میں امیتا بچن کا گیت گاتا ہوں جیسے امیتا بچن ہے پہلے پان پھر گان بھائی امیتا بچن کی آواز لے لیتا ہوں پہلے پان ارے بنگ کا رنگ جمع ہو چکا چک پھر لو پان چبائے ایسا جھٹکا لگے جیا پہ پنر جنم ہوئے جائے یہ گانا امیتا بچن اور امیتا بچن خود اپنا گیت بھی گا لیتا تھا امیتا بچن اور جس کی بھی بھی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے جس کی بھی بھی لمبی جس کی بھی بھی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے کوٹے سے لگا دو اور کوٹے سے لگا دو سیڑھی کا کیا کام ہے میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے ارلو کرلو بہت 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 بڑی ہے اور میں نے سنایا کہ آپ اینکرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں میں ممکری آئیٹم سب کرتا رہتا ہوں کمیڈی جوک سب بناتا رہتا ہوں اس کو پیش کرتا ہوں جیسے ک ایک جوک سب بناتا ہوں اب دیکھے ہوں گے ابھی لوگ میں بتا رہا ہوں یہ لالو پرسد بیہر کے جو چپ میرشتے ہیں لالو پرسد اب لالو پرسد بیٹھے ہیں سارے کا میں ہم ان کو بلا لیا اور لالو پرسط کہہ رہے ہیں ایک ایک لڑکے کو بلا رہے ہیں بلے تم اچھا گانا گا کے سنو ہم تم کو پاسکا دیں گے بس یہی بات ہے تو لالو پرسط پہلے کہہ رہے ہیں ایک لڑکا کو بلا رہے ہیں تو ایک لڑکا آ کے گا رہا ہے اس کا گانا تھا سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا مجھے تم سے پیار تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا تو لالو جی کہنے لے گا آرہ بھوٹ تھا کیا دچ چکرہ کرے گا آدمی لوگ باتتا ہے ساٹ سال اے بولتا ہے سا سال پہلے ہم ہے تم سے پیار تھا دچ چکرہ آرہ چکری تم اچھا گانا گا کے سنو ہم تم کو پاسکا دیں گا تو ایک لڑکی آ کے گانا گا کے سناتی ہے صبح سلی کر شام تک شام سلی کر رات تک رات سے لے کر سبح تک سبح سے لے کر رات تک مجھے پیار کرو تو لالو کہنے لے گا آرہ دوپڑ کا کھانا کون تیرا باب بنائے گا دچ چکرہ سلی کر شام تک شام سلی کرتا ہے آرہ چکرہ تم اچھا گانا گا ہم تم کو پاسکا دیں گا تو ایک لڑکا گانا کچھ سناتا ہے پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے ساری اومر ترسنگ رہنا ہے آرہ بہن کا شادی نہیں کرے گا آرہ چکرہ تم اچھا گانا گا ہم تم کو پاسکا دیں گا تو ایک لڑکی آکے گانے لگی مہکتی ہوں مہکتی ہوں مہکتی ہوں آرہ نہیں نہیں کیا آرہ چکرہ تم اچھا دانس کے ساتھ گاؤ ہیتیگ روشن کا سٹائل میں دانس کر کے گاؤ ہم تم کو پاسکا دیں گا تو ہیتیگ روشن کے سٹائل میں گو گانے لگا میں ایسا کیوں ہوں آرہ تیرا باپ سے پوچھ تھوڑے ہی تیرا کو میں پیدا دیا ہوں ایسا کیوں ہوں ایسا کو جا تیرا باپ سے پوچھ تو لاشٹ میں ایک لڑکی بلاتے ہیں ہمارے لالو پرسا سب آرہ چکرہ اچھا گانا بھی تک کوئی نہیں گیا تم اچھا گانا گا ہم تم کو پاسکا دیں گا تو لڑکی آکے گاتی ہے دل والوں کا دل کا قرار لوٹنے میں آئی ہوں یوپی بیہار لوٹنے تو لالو کے نے کہا آرہ لوٹ نہ ہے تو یوپی لوٹو آرہ بیہار کا ٹھیک ہے تو ہم لگا بٹھ ایسا جوکس کرتا رہتا ہے تھوڑا سے کمنٹس پڑھ لیں گے پھر بگائیں گے تو ابھی ہم لوگ کہاں پہ تھے ام ڈی امتیاز علم اسلام علیکم والم سلام سمیمہ خاتون اسلام علیکم والم سلام امینہ امینہ محمد رفی کا ایک گانا سننا تو ایک آپ ریڈی کیجئے میں تھوڑا کمنٹس پڑھ لیتا ہوں اور سمیمہ خاتون سرابی کا سونگ کا گاہ کے سنائیے سرابی مووی ہے کیا کچھ ایسا شرابی فلم کا کیا دوست سرابی مووی یا پھر سرابی گانا تھوڑا کمنٹ میں بتائیے اور سیک بریردین بریردین رائی واؤ سر یور بھوئیس سر آپ کو بولے ہیں بہت اچھا بھوئیس ہے اور لف شونا سپب سر سیک جاوید جنہاں سمائل کیا ہے اور حیدر علی کیا رکھے ہیں بھائی ساترگن سینہ کا ڈائلوگ سناو کاموش ہاں کی نہیں سب کا ڈائلوگ سب کی آواز کو میں فولو کرتا رہتا ہوں جیسے مطلب آپ ابھی دیکھ لیں گے جیسے اب میتھون جی کیسے بولنا ہے سملا اوئی کامول تیرے اوئی اب دھرمیدر صاحب جا بتائیں بریہ گئنگ تو جیل اور چکے پیسنگ اور پیسنگ اور پیسنگ اس میں یہ آواز ہے اپنا امیدہ بچن سب آئے اور ہم نے بڑا بڑا بی اپاہ دیکھا بھائی اور تمہارا جیسے بی اپاہ نہیں دیکھا بھائی اور لوگ کر لو بھائی تو اس میں جیسے کی آپ کے پرانے کریٹر میں ہے کمان شمائٹ بھائی شہرہ شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے مائیکل تم سائیکل لکے ادھر جاؤ پرام صاحب جا ہے کیا بکتے ہو تم اس وقت ہمیں نہیں معلوم سمدھی سائیں تو یہ ساری آواز کو میں فلو کر کے دیکھتا رہتا ہوں جب آپ سلمان خام صاحب جیسے بات ہے اوے پچھلا کیا لوگ ہمیں پیار سے چل بھل پانے کرتا ایک بار ہم نے کمیٹ میٹ کر دی ہم اپنے آپ کی نیشن تھی اس سارے سب کی پہد آپ دیکھئے شکتی کپور صاحب جیسے ہیں شکتی کوردوس آتے ہیں لالیتا آو مان آنا مونہ شکتی کپور آو آو لالیتا آو تو یہ سب کو فولو کر کے کنے کے لئے جیسے کادرخان صاحب ان کو موگو فیسیل کرنا پڑتا ہے میاں گھر دیگا مارو گھر دیگو ایم یہ جو کنے کا شکل آپ جگ دیپ کمیڈین ساملا ہے ان کا کنے کا شٹائل کو ہاتھ کو منا کے بولنا پڑتا ہم لوگ جیسے ایری کمباؤ کھاڑ کے مغوشا لگا کے آری کے ریا ہو اب کشتو مغر جیت ہو یہ ٹھے کو نہیں شوڑ گا یہ اس ساری آواز کو میں بہت فولو کرتا سب کتنا بھی چھوڑ دیا بھی انکر ہی کرتا تھا تو بہت آواز سب تھی میرے پاس بہت سب بولو چھوڑ دیا اور کچھ کمنٹس ہیں بہت سارے کمنٹس ہیں محمد رفیز محمد رفیز نپرت کی دنیا کو چھوڑ کے خوش رہنا میرے یار نپرت کی دنیا کو چھوڑ کے پیار کی دنیا میں خوش رہنا میرے یار خوش رہنا میرے یار بہت 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 بڑے اور کچھ کمنٹس لیتے ہیں ناجیہ پرمین جی نائس اکبر علی کھان اکبر علی کھان اچھا سیک بریردین really funny answer ابھی کہاں پہ ابھی میں نجام انکل نجام سر کے پاس میں ہوں اور حیدر علی کھان سر امیتہ بچن کا نکل بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ سر اور نائم اکتر بہت خوب پرنس ہونر سو گریٹ سر سمیمہ خاتون سرابی مووی سرابی مووی سے موویس کا سرابی کا امیتہ بچن کہنا بھٹو سرابی موویس کا سرابی موویس کا مجھے نو لکھا مانگا دیرے حسین دیوانے مجھے نو لکھا مانگا دیرے حسین دیوانے انکہ وہ شرابی فیلم ہے گیتہ نو شرابی موویس کا نو شرابی موویس کا یہ امیتہ بچن کا شرابی فیلم پر بہت گیت ہے ایسی میرے پاس بہت ایک خان بھی نہیں ہے بہت گیت چھوڑ دیا جی جی ایک ایک موویس جی کو تو میں گاتا موویس کے ساتھ سر ایک بار نبین پتنیک جی کا نکر کر کے بولو سر پلیز یہ ملے حیدر حیدر علی خان جی نے بہت اچھے چیف مینیسٹر ہیں سپریمو ہیں بہت بڑیا بہت بڑیا ان کو جو لائک کرتے ہیں جیسے مطلب اب شاروک خان بولنا ہے نبین صاحب کو نبین جی آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں تو نبین جی ہوں صاحب تینک یو دانیو پات اچھا ادھر میں کلکتہ سے ابھی کہی رہی ہیں کلکتہ کی کلکتہ کیا نام ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی آپ نے کلکتہ سے فون کر رہی ہیں نبین پڑھنا کے ساب اپنی کتو بھالا اپنا بیپ کتو بھالا لگشی ایکٹو گان اپنی بولون ایکٹو بھوزون بولون اپنا کے بھی خوب بھالا باشی تو ممتہ بینر جی جو کی تھی تو نبین جی ادھر سے کہتے ہیں نمدی خوشو تورو آٹ کی گولا برو شنکھ تھا لے تینک یو دانیو باد دانیو باد اور بہت ہی اچھا ممکری کر رہے تھے سر اور نیکس کمنٹ ہے سیکھ جاوید تھنکس بھائی جان ویلکم بھائی اور عجر خان سر اسلام علیکم آپ خود آپ کا لکھا ہوا گانا سناو سیڈ سونگ عجر خان جی نے بولے کہ آپ خود کا لکھا ہوا بلکس دو لین خود کا لکھا ہوا ایک منٹ میں یاد کرلوں جب تک یاد کرتے ہیں تب تک نیکس کمنٹ دیکھتے ہیں پرنس سونر جی نے کمنٹ کیا ہے سر پلیس نمین پٹنا ایک ڈائلگ سنا دی ہیں لڑی سیکھ جاوید بہت ہی اچھا ممکری اچھا رکھ ممکری میں سنا دوں دیکھیں وہ کیا ہے میں گانے میں سب ممکری بناتا رہتا ہوں جیسے پرانا گانا تھا اس میں جوک سکھئے ایک لڑکا ایک لڑکی کو چاہتا ہے بیچارہ love ہے آپ دوسرے سے شادی کرا دیتے ہیں اس کے باپ ماں تو آتی ہے لڑکے کے پاس آشرباد لینے تو لڑکا اس کو بولتا ہے دعا دیتا ہے اور آشرباد دیتا ہے لڑکی کو کیا بولتا ہے دیکھیں وہ لڑکا کہتا ہے کی پریمی کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو پتی کنگال ملے سسرال میں جھاڑو جتا پڑے اور میرا پیار تجھے یاد پڑے تجھے شاشکلا جیسی شاسو ملے امریس پوری جیسا سسر ملے بیندو جیسی ننند ملے شکتی کپر جیسا دے ملے لالیتا آؤ ایسی ایک جوکس اور بنا تھا موکیش کی آباز میں دیکھیں بمبے میں ہاتھ گڑی بھلا جا رہا ہے اور رات کو بمبے کا پولیس کہہ رہا ہے ایک لی تھا باشلا ایتنے رات کو کی در جا رہا ہے تو بیچارہ پیار کمارا تھا اور کہنے لگا مجھ کو اس رات کی تنہائی میں آواز نہ دو آواز نہ دو ایک لی تیرا لائٹ کدھر ہے روشنی کدھر ہے روشنی ہو نا سکی دل بھی جلا یا تونے دس روپیہ نی کل میں چھوڑ دوں گا میں پریشان ہوں مجھے اور پریشان نہ کرو ایدھر آنا آواز نہ دو ایک لی آنا آواز نہ دو اور ایک تون جوکس بنایا تھا جو منتری لوگ ہوتا ہے کوئی منتری ہو تو اپنے دونڈ مینو پہلے میں بھی جاؤں گا کہ منتری جب اگر ووٹ لینے جاتے ہیں تو ووٹ لینے کا ٹیم آتا تو دیکھیں ان کا رینگ ٹون کیسا رہتا اب رینگ ٹون جب آپ فون کریں گا فون میں ہے تیرے دھر پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا جھولی بھر کے جاؤں گا یا میں کے جاؤں گا میں تیرے دھر پہ آیا ہوں دھر پہ آیا ہوں کرکن کا رینگ ٹون آپ الیکشن میں جیت گئے آپ رینگ ٹون تھوڑا بدل لیتے ہیں رینگ ٹون آپ کریں تو وہاں پہ رینگ ٹون آئے گا تیرے گلیاں میں نہ رکھیں گے قتم آج کے بعد تجھ سے ملنے نہ آئیں گے سنم چار سال کے بعد ایسا رینگ ٹون رکھتے ہیں اب رینگ ٹون دیکھئے ایک لڑکی آپ وہ رینگ ٹون رکھی ہے اس کا رینگ ٹون دیکھئے کیسا ہے اب رینگ ٹون جب کرتے ہیں تو رینگ ٹون میں موبائل فون اس کا باپ لادی ہے اتنا بڑا موبائل فون ہے بڑا بڑا فون آج کل کے زمانے میں تو لڑکی اپنا گھر میں بیٹھی ہے لڑکی سے فیل ان لاؤ اس کا لاؤ ہو گیا ایک پنجابی لڑکا سے اب لڑکا اُدھر سے کہہ رہا ہے اگر تم بیٹھی ہو تو تنائیاں مجھے بھیج دو اگر تم سو رہی ہو تو نیند مجھے بھیج دو اگر تم ہس رہی ہو تو مسکراہت مجھے بھیج دو تو لڑکی کہنے لگی ہیلو میں ٹوائلٹ میں ہوں بولو کیا بھیج دوں تو ایسے جوکس بن جاتے ہیں میں اپنا گانے میں سب جوکس دیکھتا رہتا ہوں جیسے آپ کے ہی باتھروم باتھروم میں گئے ہے باتھروم سب بند ہے ٹوائلٹ ٹوائلٹ سب بند ہے ایک ٹوائلٹ میں یہ پریشان ایک دم اب ٹوائلٹ جائے گا وہاں اپنا کھڑے کھڑے بول دا ہے اور سنو ٹوائلٹ کے اندر جو ہے بولتا ہے سنو اور ایک کا ہو ٹوائلٹ کے اندر سے بولا کچھ ہوا کیا تو ٹوائلٹ کے اندر سے بولتا ہے ایک آدمی ابھی تو نہیں کچھ بھی نہیں کس دیر کے بعد جب اندر سے ایک آواز آئی چلی ہوا یہ سمجھا کچھ ہوا کچھ ہوا کیا تو آدمی نکلا بولا کچھ تو ہوا تھوڑا سا ہوا یہ گانے میں سب یوکس بن جاتا ہے سب گانے کا جرس ہے مطلب out of control ہو رہا ہے ہسی مطلب بہت control سے سنو سن رہا ہوں anyways تھوڑا سا کمنٹس لگ رہیتے ہیں کمنٹس مطلب بہت سارا آ چکا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ جو کومیڈی سننے لیکن کمنٹس بہت آ چکا ہے تو چلیے تھوڑا سا کمنٹس لے لیتے ہیں اور بہت ہی اچھا ممکری سیک جاوید سیک جاوید نائش سر اور میریکل ویریرز نجام سر تھوڑا سانگ وید گیٹار اور گیٹار گیٹار تو بھی نہیں ہے سنا ہوں گا ایک دن ضرور سنا ہوں گا گیٹار بجا کے کیبورڈ بجا کے پورا میزک کے ساتھ سنا ہوں نیکش کبھی پھر کبھی ملیں گے میں صاحب اور ایک چیز میں بتا دینے چاہتا ہوں آج نیجام انگل کا بردے ہے چاہیں تو ویس کر سکتے ہیں جلیے نیکش کمنٹ پہ جاتے ہیں آج پہچیس دو فیبراری ساہید کادری مس کیا لیکی ہیں مہتی جو بھی ہو بھائی کو بھول گیا کیا میرے لئے نہیں کمنٹ ہے سلیے سمیمہ خاتون ایک بار میرون بوزی کا کیا لکھے ہیں بھئی نکل کر کے دکھاؤ میرون اچھا میرون بوزی کو اچھا اچھا بلکل بلکل ان کی واسطہ ٹھیک ہے کبھی جب میں بازار نکلتا ہے آپ مچھلی کی اتنا کیوں لاتے دو رقم کا مچھلی لاتے مجھے بڑا تکلیب بتا ہے لانا ہے تو ایک بار مچھلی لاؤ ایک مچھلی لاؤ دو دو مچھلی لے آتے میں پریشان ہو جاتی ایسے مت لانے کا بلکل مت لانے کا اچھا میں کہا شوری 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 آپ دو بار دو ٹائپ کا مچھلی نہیں لاؤ ایک ہی مچھلی لاؤ بلہ جنگا لاؤ یا چنگڑی مچھلی جو بھی لاؤ ایک لاؤ تم دو دو کیوں لاتے آرڈینس کو آپ بتا دیجئے کون ہے آپ کی ان کا ممکر کر رہا تھا یہ ہوتی ہے میری میسیس ہیں میری وائپ ہیں بہت اچھی مطلب نیک ہیں وہ چپ چپ رہتی ہیں میں جو سمجھا تھا کہ شادی کروں گا میری وائپ جو ملنگے بھی کلاکار ہوں گے مجھے بولیں گے پرانا گیت سناو یہ سناو سناو نہیں وہ گیت سنتی رہتی ہیں بات ان کا اتنا میوزیکل کا نالیز اتنا نہیں ہے پھر بھی میں بمبے میں رہا بمبے میں کسی کو بھی لپٹ نہیں دیا مجھے چاہیے گاؤں کی لڑکی بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے بھدرک میں جو بھدرک کا بھی ہے کٹسی بہت اچھا بھدرک میں جتنے بھی لڑکی لوگ ہیں بہت اچھے بہت اچھے ان کا بیبار اچھا سب سے میل کے رہنا شادی ہو کے جاتے ہیں پریبار کو لے کے چلنا یہ میں بھدرک میں دیکھا ہوں اللہ انڈیا گھوم گیا ہوں لیکن بھدرک میں یہ بہت پسند شکریہ بہت اچھا تو نیکسٹ کمنٹ پہ جاتے ہیں ساہید ساہید قادری روکی بھائی پورا جبردست ہے thank you thank you سیکھ جاوید کون سے جگہ پہ ہیں ابھی میں ہوں بھدرک سرکار نگر وہاں پہ ہوں اور AJ oh uncle you are great اور ہیدر علی خان سر آپ میرے سبھی کمنٹس کا جواب دینے کے لیے تہہے دل سے سکریہ ارے بھائیے ہم لوگ آپ کے لیے ہیں یہاں پہ آپ لائف کا فنڈا کے فیملی میمبر ساں تو آپ کا جواب کیوں نہیں نہیں میرا خود کا گانا ہوا کمپوز کر کے گیٹر بجا کے سنا نیکسٹ پرین سنر نیکسٹ پرین سنر جی نے کمنٹ کیا ہے نیجام سر پلیز میرے بھائی رکی بھائی کا چینل نیجام سر پلیز میرے بھائی رکی بھائی کا چینل جی ہاں بھائی ہے آپ کے بھائی کا چینل ہے ہم سب کا چینل بلکل بہت میند کرتے ہیں مجھے اتنا خوشی ہے کہ ایسا لڑکا بھی ہونا چاہیے بھدرک میں میں بہت ڈونڈتا تھا کوئی اس لائن میں آئے کوئی اچھا کلاکار باہر کا out knowledge ہونا چاہیے اس میں ریکی مجھے بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا بہت اچھا تو کمنٹ اور بھی اچھا نیچے ہے ریکی بھائی کا چینل one million کر دے ریکی بھائی کا نہیں بھائی ہم سب کا ہے آپ سب family members ہیں آپ سب کو لے کر اپنے کوئی اوڑیا مووی میں آرٹ کیا ہے تو کوئی اوڑیا سانگ ہو جائے اوڑیا مووی میں یہ لوگ جو بمبے گئے تھے اوڑیا فلم کے کچھ ایکٹر لوگ ہیں اس میں اتنا مانتی بھی تھے اور انیتا داش نام کی ایک لڑکی تھی عورت ہے وہ اور تندرہ رائے وہ سب بمبے گئے تھے تو بمبے میں میں ان کو سٹوڈیو میں پوچھا میں کہ یہ ہمارے اوڑی سک ہیں تو وہ کہنے لے گا آپس میں بیٹھے تھے سب تو میں ان کو بچھا بھائی سب آپ کہاں کھرینے والے ہیں تو ایک نے بلا ہمارا مولوک میں کہا ہمارا مولوک یہ ہمارے اوڑیا بھائی ہیں میں کہا اپنوں اوڑیا کوچھوں تھی ہمارا مولوک میں سمجھ گیا آپ اوڑی سکے ہیں کہاں کے مولے ارے کٹوک میں کہا باس کٹوک میں بدرکہ ہوں ایتھی کون کورچوں تھی ایتھی آگیا پیٹنگ کورچوں راہ کپن پہ سٹوڈیو ساوہ موسیقی 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 دل دیا گالا سونگ سناو تینک یو دل دیا گالا نہیں وہ نیا والا بلکہ بولنے سے دل دیا گالا سناو 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 ابھی کیا ہے سنے my age going to 60 ابھی نئے پیڑی کا جگانہ ہے بلکل سب ریل سل کر کے میں آپ کو ایک دن کی بڑ بجا کے سناوں گا سب نیو گانا سناوں گا بلکل صحیح میں کیا ہے میں آپ کا سنونیگم کبھی انونسر تھا وہاں سنونیگم جب سٹیج کو آتے تھے انکرین کر کے ان کو بلا لیتا تھا اب محمد عزیز صاحب کو بدرک لیا تھا نیو فیل عزیز صاحب کا گانا سب تھا آپ سنے ہوگے عزیز صاحب ایک گانا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ابھی سن لو عزیز صاحب تو آج ہمارا بیچ نہیں ہے دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا غم ہے لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے تین کیو اور بھی بہت سارے کمنٹس ہے کمنٹس تھوڑا دیکھ لیں گے اور آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ ایک جو سیریز چل رہا ہے سوٹنگ ابھی یہ تو لائیو ویڈیو ہے وہ ویڈیو آئے گا جو ریال ویڈیو ہے اس میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں فنی کمون سینس کوئسن بہت ہی مجھے دار ہویا ہے سوٹنگ چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے تو ایک پیکیج ہے ریڈی ہو جائے اس کا سیریز ایک دو سیریز ایک ساتھ نہ آئے گا دو تین ہو سکتا ہے سیریز یا ایک دو سیریز ہے تو آپ ریڈی رہی ہے اس کے لیے اور ساتھی ساتھ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ جو ریپ سانگ آنے والا ہے تو وہ بھی آئے گا چیز ویڈیو آنے والا ہے اس پر لگا ہوا بہت محنت ہو رہی ہے اس پر لیکن ایک چیز ہے بھائی آپ کے بھائی کو تو اتنا اچھا گانا گانا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے محب کیجئے گا لیکن ریپ سانگ میں تھوڑا سور اتنا دیکھا نہیں جاتا ہے تال جاتا دیکھا جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا پہلا میرا ہے تو میں جو بھی اگر گلتی ہو تو اس پر محب کر دیں گے اور جب تک وہ والا کمپری نہیں ہوتا ہے تو میں لائیو آ کر آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا اور سوٹنگ وغیرہ ختم ہو جائے تو بیچ بیچ میں فیبرائری دو ہے آج میرا برڈے ہے اسی لیے ہم رکی جو آگئے میرے گھر بہت خوشی اور اتنا ماحول جم گیا آپ کو تھوڑا میمگری دادرو سنا دیا لیکن ایک دن میں سناوں گا آپ کو گیٹر اوٹر بجا کے میرا میوسک انسٹومنٹ بنا گا اور میرا کت کا گیٹ بھی جو ہے میں سناوں گا جب اور بھی بہت سارے کمنٹ ہیں پرین سنر جی ہیپی برڈے آپ کو بھی ہیپی برڈے بولیں اور میراکل نجام سر اینی سانگ اینی میوزکل انسٹومنٹ پلیز بھئی ابھی میوزکل انسٹومنٹ پاس میں نہیں ہے نیکش کبھی میں پھر اگر آتا ہوں تو میں ایچولی آیا تھا سر کا بڑے ہے تو میں نہ سوچا کہ چلیے ایک ٹیلنٹ ہمارے پاس ہیں تو ان کو پہنچایا جائے آپ لوگوں تک اور دنیا میں بھی جو دیکھ رہے ہیں باقی ہمارے لائف کو فرینڈا فیمینی میمبرز کے علاوہ بھی دوسری لوگ بھی دیکھ پائیں اور اس وجہ سے میں کچھ پریپیرسن نہیں تھا تو نیکش ٹائم دیکھیں گے کچھ پریپیرسن پر پیس آپ کو سنائیں گے اور اور بھی بہت سارے پلیس میں سوچا ہوں جہاں پر میں جاؤں وہاں پر کوئی ٹیلنٹ دیکھوں تو لائف آ کر آپ سے ایسے مل سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو بتائیے اور مستق علی گریٹ رکی بھائی تینکیو تینکیو بھائی ازر خان ہیپی ورڈے سر آپ کوئی ٹیلنٹ کو دل سے سلام بہت بہت اور فنٹو خان نیجام انکل سنجو بابا کا بہت اچھا میمکری کرتے ہیں پلیز انکل اور ایک بار کرو سنجو ملتا بلکل بہت ایکٹر لوگ کا کیا ہے یہ سب آواز کو مجھے فولو کرنا پڑتا ہے سب کو تو انکا ایک ایک ڈائلک سن لیتا فولو کر لیتا تو میں پورا سب جتنے بھی ایکٹر ہیں سب کی آواز میں نیکش اسو میں آپ کو سب سنا ہوگا ہے نیکش میں ایک ویڈیو بنا دوں گا ممکری پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا ایک ویڈیو ابو بابا ابو بابا میں سب کو پچھا ابو بابا یہ ابو بابا فلم میں روک سنجید جیسے آتے تھے انکا ایکشن کے ساتھ کئی ڈائلک میں سناوں گا آپ کو ٹھیک ہے نیکش 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 تھوڑا پیپیرسن کر آپ کو ایک ویڈیو پہنچ جائے گا اور سمیما خاتون نیزام بھائی ایک گانہ اپنی سالیوں کے لئے سناو اور ابھی سنائیں گے ٹھیک تب تک میں کمیٹ پڑھ لیتا ہوں سنائیں گے جب اور Miracle where there's many many happy returns of the day sir آپ کے لئے اور Abdul Ajiz Rashid Mamo کا نقل کرو Rashid Mamo کا نقل کرو Rashid Mamo کا Rashid اور Ghulam Rose Raza as آپ as آپ خیریہ سے سمجھ نہیں آیا جی بھائی خیریہ سے آپ کیسے بتائیے rock ندیم ایک بار اوڑیا سانگ پلیز میوری گوتو مآکہ سمود یہ محمد رفی صاحب یہ گانہ سنائے تھے میوری گوتو مآکہ سمود اس کو سنون نگم کو ڈیمن کیے تھے باہلا سنون نگم کو وہی لکھ دیا سنون نگم اترلا ٹون بھی بتا دیا سنون نگم بھی گاہ تھے یہ گانہ سنو بہت مست گیت ہے میوری میوری گوتو تم آکاسیم دینے مل حرے میخ ساجیلی چندرکا تڑی ناچیل تم ہندر دن مآ آنکیلی میوری گوتو تم چندر دی تین کیو اور ریکی بھائی جب اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے سکریہ بھائی سکریہ نئی مخت جی نے کمین کیا آجر خان سر پلیز آپ کا لکھا ہوا بیش سونگ سناؤ پلیز سناؤ سناؤ میرا امتیاز نظیم سر کیا نظام سر کا گھر کہاں پہ ہے سرکار نگر سرکار نگر پہ باز یونینی میڈیکل کا فار اور بیجے ستر بیجو ہائی بھائی ہائی بیجے کیسے ہو اور میراکل ویڈیرز نائس آف نائس آف یو سر تین کیو فور یور کائن انفرمیشن آف آور اندرس آف ویلکم سر کے طرف سے میں بول دیتا آؤ آل یونیٹید کے طرف سے ہیپی بڑی سر بیجے ستر آل بیشت تین کیو پری انترینمنٹ رکی بھائی نیجام بھائی ہمارے نیو آلوم سانگ تو ہیلے تو نو آلوم رکھ کیا سانگ تھا تو ہیلے فنگر مو تا رنگ تو ہیلے فنگر مو تا رنگ پلیز سرچ پروموٹ نیوز آچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے لائف کتونے دیکھیں گے پری انترینمنٹ سنگر تاریخ عزیز آؤ کے سیکھ سادیک نائش ستی برطہ دیو آئی برو آئی کیسے ہو آر راک ندیم ہیپی بڑے سر کوئی آمیت آف سر کا سانگ پلیز آمیت آف جی کا سانگ سنا چکے ہیں اور ایک سنا اور کوئی دوسرا کہنا سنا آچھا ٹھیک آمیت اور جنوار فیبروار یہ دو مہینے لگتی ہے مجھ کو شرد تو کیا جانے تو کیا جانے تو کیا جانے شرد میں یہ حالت پتلی کر دی تو مائک مت جائیو مت جائیو میری جان تو مائک مت جائیو تینک اور نیکس کمینڈ سمیمہ خاتون ہیپی برڈ بھائی آپ کو بنے شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت اور غلام روز رجا بنگلہ کوئی سونگ سنائیے اور اور کمنٹ آیا کہ سالیوں کے لئے سالیوں کے لئے بلکل سالیوں سنا دوں کونسا دے دوں ان کو لیکھ سنا دیں گا یہ جو سمیمہ خاتون ساید آپ کے سپیسیل اس لئے ان کے لئے سنا دیں مجھے اپنا بنا لو سدھر جاؤں گا مجھے اپنا بنا لو سدھر جاؤں گا سدھر جاؤں گا اپنا بنا لو سدھر جاؤں گا یہ میرا خود کا گیت ہے خود لکھاؤں کوئی فیلمگا نہیں ہے میں خود اس کو بنا کر سناؤں گا تم لوگوٹی تو اور ایک آمیتہ بچن جی کا آمیتہ بچن اور ایک آمیتہ بچن اور ایک آمیتہ بچن کا فیلمگا جدر دیکھوں تیری تشویر نظر آتی ہے زدر دیکھوں تیری تشویر نظر آتی ہے Thank you thank you Our next comment ہے کہاں پہ comment چود گیا request Izar Khan sir آپ کا favorite song please Sad song شیٹ سنگ مجھے بہت اچھا لگتا گانے میں کیونکہ میں موکش کا گانا زیادہ گاتا ہوں تو اس وقت شیٹ سنگ جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم آئیں گے چاہی کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر پھر تم کو نہ بھول پائیں گے جانے کہاں گئے وہ دن اپنی نظر میں آج کل دن بھی اندھیری رات ہے سایہ ہی اپنے ساتھ تھا سایہ ہی اپنے ساتھ ہے جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بھی چاہیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر پھر تم کو نہ بھول پائیں گے تم کو نہ بھول پائیں گے سکریہ بہت بہت سکریہ اور سر فراس خان سر وائس بہت اچھا ہے ویجے ستار ویجو اکھے مہانتی سانگ سر پلیز آچھا 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 آہا کمان دیو دائر دونیا جانے تا ساگرہ بکورے تھاے کٹی کٹی سام کا ہیلے یہ سام کا کے میتیر ہیبا ساگرہ ٹو اکا اکا سیدھی پاچھی سی پھولاچھی کبھی تُمہ نا ہوں کبھی مو نا ہوں سیدھ آچھا سی پھولاچھی کبھی تُمہ نا ہوں کبھی مو نا ہوں آمو یہ کہہاؤنی آمو یہ کہہان掰 سوڑی باپا ہی کے کبی تو مینہ کبی مونہی کبی تو مینہ کبی مونہی ساموکا 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 Thank you اور سٹیفن گری I don't understand or I did I did come into the wrong stream maybe sir anyways سیک سیراج سر ایک سیڈ سانگ پلیز سٹیفن جو ہے میرے خیال سے وہ abroad سے ہے تو ہندی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو بوچھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں غلط سٹیم میں آگیا ہوں ساید maybe sir anyways فنٹو کھان سر آپ کا سرابی والا سانگ پلیز اور میریکل وریس نیجام سر ایک بار ابھیمانی نی سانگ ہو جائے اور سر فراج کھان سر دیس پا چیتا سانگ دیس پا چیتا سانگ ابھیمان فلم old سانگ بودیے سر کے لیے بیشت ہوگا old سانگ because my age گو انبسی دیس پا چیتا بول دیس پا چیتا بول دیس پا چیتا وہ میوزیگ والا گانا چل رہا ہے اس کو بول دیں وہ نہیں old سانگ بولیے بیٹر ہوگا ابھیمان جو بولے بس کمنٹ پڑھیں اسپاک علی اسلام علیکم بہت اچھا وائس ہے اور غلام گوث رجا اتاولہ خان کا گانا سنائیے اوکے دیکھتے ہیں اور میوزیگ اس لائیف ہیپی ورڈے سر لویو سر ایک جوک ہو جائے ہیں تو یہاں پہ دو تین کمنٹس آگئے ہیں تو پہلے ابھیمانی والا سنے ابھیمانی ایک انوروت کیا ہے بسا میکھا مجھے بھاسی جائے دورے نیڑ آکا سرے مو ناچے جھو میرے آہا سی دور پاہاڑ را چوڑا چوئیرے ناچے جھو می جھو میرے ناچے دین تک تین تک تا 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 ناچے دین تا 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 مجھے آمانی آ ایک بڑ مہی نا کث مانے نا نام مانے نا مو ایک نام ہی نا بڑ جھر نا کائی با جائے تار نا ہی ٹھ کڑ تار نا ہی ٹھ کڑ جانی نا که دور پاہاڑ کو پاہی بی بلی ابا پاہی بی بلی ابا حجی بی مرو بھمی ری ابا حجی حجی جی بی مرو بھمی ری بس میک مجھ بس جائی دوری سر ایک سانگ میرے انگ نیم تمہارا کیا او والا سید ہو چکا ہے دوسرا دوسرا چھتے وہی کہنا ارے میرے انگ نیم تمہارا کیا کام ہے جو ہے نام والا او ہی تو بد نام ہے میرے انگ نیم تمہارا کیا کام ہے اور جس کی بی موٹی اس کام ہے جس کی بی موٹی اور جس کی بی موٹی اس کا بی بڑا نام ہے موٹی ہر بی موٹی 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 ارے آنکھوں میں بیٹھا لو سر میں کا کیا کام ہے میرے انگانے میں تمہارا کیا کام ہے جو ہے نام والا وہی تو بدنام ہے ارے لو کر لو بعد بھائی تینکیو اور ایک ویس آپ کو بڑے ویسے اسپارک کلی کے یہاں سے کہ لیٹ ویس کر رہے ہیں اس وجہ سے اوپ سنکرل آپ کا بڑے ہے مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے میری اپی ٹیٹر تینکس تینکس تو جنیا اب اس لائیو سیسم کا اب ختم کریں گے ایک دن آپ کو میزک ساتھ میرا خود کا گانا جو کریٹ کے ہوا لکھا ہوا گانا اور نئے فلم کا جو آج کل نئے بچے کا پیڑی سب ہے آپ لوگ کا کوئی اچھا گانا ہو ایک کمنٹ آئے کہ آپ امیر خان جی سے ملے ہونا ہاں جی بالکل ملے ہو یہ جو کمنٹ دیا سنیا میں بتا دوں امیر خان صاحب ایک پرمپرہ فلم کا شوٹنگ چل دا تھا او دور میں جیسے نکلے میں باہر تھا بالکل امیر بھائی سے میں بولا امیر صاحب اسلام علیکم کہنے لے گا والیکم اسلام اور کیسے ہو بلکل ٹھیک ہو تو امیر صاحب کو پانی اگلہ سلا کے دیا امیر خان پانی پیئے میرے سامنے پانی پینے کے بعد وہ شوٹنگ کے ٹیم میں کیا ہوتا ہے موبائل نہیں تھا تو کیمرہ چھوٹا سا کیمرہ ایک آدمی کو دیا مگا بھائی سب دونوں کا پوٹو کر رہا ای وانٹ سے ٹیک اپ پوز ہوئی تھی ہو امیر صاحب سے بولا تو امیر خان کے ساتھ جب پھوٹو میں دونوں ہم لگ لے لے سائیڈ میں سائی پالی خان کھڑے تھے اور سائی پالی خان کو میں پہچان نہیں سکا مگا یہ کون لڑکا میرے سائیڈ میں کھڑتا مگا آج کے ہیرو کون ہے مگا وہ آمیر بھائی ہے لیکن سائی پالی خان بھی تھے وہاں دونوں تھے سب سے میں ملاؤں زیادہ راجہ شکھنا ساب سے بھی ملاؤں اور کتنے کے ساتھ بھی پوٹو ٹو لیا ہوں مگرے مٹھ پ trovارن th cultی مگرے مٹھ ٹو لیا خان کبھٹو ٹوamy مگرے خان کھٹو ٹو چاں تو وہاں پہ مجھے یہاں سے میٹریک پاس کر کے میں چلا گیا بمبی وہاں جا کے سب سے ملا پینٹنگ کا کام میجے ملا راج کپور صاحب سے ملا اور زیادہ مجھے اچھا لگے مانوش کمار صاحب ان کے گھر میں بیٹھ کے چائے پی کھائے ہوں راجش کھنا سے ملا ہوں دھرمیندر صاحب سے ملا ہوں دھرمیندر صاحب جو ہے بہت اچھے یہ لوگ سب نیک انسان ہیں بہت بڑھا بات کرتے ہیں جو ویلن بلتے ہیں آپ لوگ جو بڑے بڑے ویلن ہوتے ہیں آپ بلتے ہیں اتنا ایسے ہیں نہیں نہیں وہ لوگ بہت اچھی طرح بات کریں گا لیکن ایک بات ہے ہیروں کو ساتھ زیادہ در بات مات کرنا تھوڑا کم بات کریں گا بس لیکن کھڑو سے تھوڑا گستہ والے ہیں ہمارے سلمان صاحب سلمان کھان کو گیٹ کے پاس بھی لکھ کے دیا میں کہا ایپ کم فرم اوڈیسا سے آیا ہوں تو کچھ ملیوں گا جرسا تو گیٹ کے پاس سے گستہ ہوگی بولے ان کو بولو کیوں اوڈیسا ساتھ ہیں نہ بولو لوگ تو میں سن لیا دور سے ان کی آباز میں تھوڑا گستے والے ہیں چھوڑا سلمان کھان لیکن امیر بھائی بہت اچھی امیر کھان سب بہت اچھی بہت اچھی سب ایکٹر سب پھلنا ہو سب سے بہت اچھی ان سب بہت بہت شکریہ اور اتنا دیر جو انٹروی چلا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا اور ہمارے سب آپ سے میلوں گا ضرور میں پھر سے آوں گا پورا شتوری کے ساتھ میرا کوئی گانا میزک ساتھ بجا کر سناوں گا بلکل اور گلہ بھی ٹھیک نہیں آج کھلی بڑے تھا میرا آج بڑے میں آپ لوگ سب مجھے ساتھ دیئے اور کمنٹ بھی دیئے جو سب اچھا لگا مجھے سن کے میزک لائیو سب کو دھیر سارا پیار اور اور ہم لوگ پھر سے میں آپ کو ملاؤں گا کبھی ہمارے لائف کا فنڈا ہمارے فیمیلی ممبر یہ جو بھی دیکھ رہے ہیں سب ہی فیمیلی ممبر ہم سے میں فیر سے ملاؤں گا اور آپ لوگوں سے بھی پھر میں اور بھی نئے مہمانوں سے بھی ملاؤں گا آپ کو اور ساتھی ساتھ میرا جو بلوگ وہ تو آئے گا ریگولر اور اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بلوگ وغیرہ میں تو اس کے درمیان بھی آپ کو ویڈیوز آئیں گے تو چلی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لئے ہستے رہیے مسکراتے لئے خوش رہیے جائے ہند